جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے نا ہم چالیس پچاس یا اس کے پار جاتے ہیں ہمارے شریر میں بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے پرادہیں ہم نہیں کر پاتے تو آج ہم ملتے ہیں ڈاکٹر بھومکر گاندی سے اور اسے جانیں گے کہ ایسے کون کون سے پرادہیں میں یوگاسن ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں ڈاکٹر بھومکر گاندی سے ڈاکٹر بھومکر گاندی پیشے سے ایک فیزو تھرپیسٹ ہے اپنے کریئر کے 18 ورشوں میں انہوں نے سپانڈیلائٹس، پیرالائیسس، شیٹکا، آرترائٹس، سروائیکل ریجن میں سمسیوں جیسے کئی معاملوں میں سوالتا پوروک علاج کیا ہے یوگ کے بارے میں ڈاکٹر بھومکر بہت پیشنیٹ ہیں اور ان کے اس پیشنوں نے ایک سرٹیفائیڈ یوگا پرٹیکشن بنا دیا ہے یہ سمیں سمیں پر گربتی مہلاؤں کے لیے بچوں کے لیے اور سینرز کے لیے ورکشاپ کرتی رہتی ہیں ڈاکٹر بھومکر کا درد وشاعث ہے کہ یوگ سے ہم فیزیکل، ایموشنل اور سپرچول کلیان پرابت کر سکتے ہیں نمسکار آپ سبھی کابی نندن ہیں سینرز کلب میں اور جو یہ آج کا اپیسوڈ سپیشلی یوگا کو سمرپت ہے جس سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا یہ دھرد وشواس ہے میں اس میں وشواس رکھتی ہوں کہ یوگا ہر عمر کا وقتی کر سکتا ہے ٹھیک ہے شریف کے پھردیلہ پان اور لچیلے پان یعنی فلیکسیبیلٹی کی وجہ سے ہم کچھ آسنس نہیں کر سکتے پر کچھ تو ہم ضرور کر سکتے ہیں اور پرانا یام تو ہر کو ہی کر سکتا ہے اور یوگا کے فائدے بھی سب کو باتا ہے کہ آپ کے شریر میں سکورتی رہے گی ایمیونیٹی سٹرونگ ہوگی روک پتیرودھک شکتی بڑے گی ہمارا باڈی کی ایک سینگ ہے کہ جتنا آپ کی ریڈ کی ہڈی فلیکسیبل ہے اتنے ہی آپ یوں ہے تو آپ کی ریڈ کی ہڈی فلیکسیبل رہے گی بچوں کے لیے سمارن شکتی ایون بڑوں کے لیے بھی سمارن شکتی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سٹرونگ رہے آلزائیمر ڈیزیز اور بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو کہ نہیں ہوں گی اگر ہم یوگا روزانہ پریکٹس کریں تو آج کی اس اپیسوڈ میں ہم یوگا کے بارے میں اور کونسا آسن کی ستیتی میں کارنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہو جانیں گے آنکھے بڑ میرے دن سیدھا کندے پیچھے ہاتھ نمستے میں تین بار اوم کا اچارن لمبی گہری شواس ایک اور لمبی گہری شواس ایک اور لمبی گہری شواس ہو 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 آگیں یہی آرگر پہ ہوئے اونچ آسپن کرنی ہے اور آنکھوں پہ رکھئے اور چہرے سے ہوتا ہوئے دیرے دیرے اپنی آنکھیں کھولیے نیک کی ایکسرسائیز سٹارٹ کریں گے نیک کا یہ پارٹ اس ویری امپورڈن کیونکہ یہ ہماری برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور ہمارے پور پوشٹر جو ہوتے ہیں ہمیشہ گردن جھپا کے ہم تام کرتے ہیں اس سے ہمارے نیک پین بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے سپیشٹی سربائیکل پیشنٹس شوڈ ٹو روز نیک ایکسرسائزز اور نیک بہت آنکھے بینڈ نہیں کرنی ہے یہ زہادہ بھیان رکھیں اور اپنی پیس کی حساب سے کریں کوئی زبردستی نہیں ہے جیسے آپ کی باڈی علاو کریں اس کی سنیں اور کوئی میڈیکل کنیشن ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو ڈیک کے لیے ہمیں ایسے نیک بھانی اور شواس بھرتے ہوئے پیچھے لے جانا اور شواس چھوڑتے ہوئے آگے تین بار شواس بھرتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف آنا ہے واپس اور ایک اور بار کریں گے شواس بھرتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے دھان رکھے گا کہ جھر کے مومن آؤ بہت ہی آرام سے کرنا ہے اور ایسے ہی تینے طرف سے شواس بھرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے شواس بھرتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے ایک پڑ اور لمبا گہرا شواس اب ہم شولڈر ایکسرسائز کریں گے کیونکہ ہمارا شولڈر کیا ہوتا ہے روچ اتنا ہی روز ہوتا ہے میڈل رینج میں تو بہت سارے لوگوں کو خروزن شولڈر کی سمسیہ ہو جاتی ہے یعنی پیڑی آرکھ آئے کے شولڈر چھوڑتے ہوئے اندر کا کیپسول اور بہت پہنٹوں سے بھی ہے روچ کے کام باال پاننا وہ سب نہیں کر پاتے تو یہ بہت ایک پورڈن ہے ہاتھ کو ہمیں روچ پورا بھمانا چھے گے چھوڑتے ہوئے شواس بھرتے ہوئے اور آگے چھوڑتے ہوئے آپ کی پون ہی سیدھی رہے گی آپ کا کندھا آم پان کے پاس آنا چھے گے پورا اور ایک بار پھر کریں گے شواس بھرتے ہوئے یہ آپ پانچ پار بھی کر سکتے ہیں دس پار بھی کر سکتے ہیں اور پھر اُلٹا کریں گے شواس بھرتے ہوئے اور شواس بھرتے ہوئے ہاتھ آگے آئے گا پھر سے ایک بار کریں گے اور ایک بار اور سیوے ہاتھ سے سیم چیز ہم اُلٹے ہاتھ کے لئے بھی دھر آئیں گے یوشری شولڈر پھروزن شولڈر ہمارے لیف سائد پھر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا لیفٹ آم کام یوز ہوتا ہے سو جو بھی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے دونوں سائد کے لئے کرنی ہے ہمیشہ انخیل اور شواس بھرتے ہوئے آگے یہ ہمارا بوم آف ہے تھوڑا سا لیکس پول کے ہمیں سپائن کا ٹویسٹ کرنا ہے پیچھے جائیں گے تو ہم شواس چھوڑیں گے اور آپ کا پیر اتلا نہیں چاہیے اور بیچ میں آئیں گے شواس لیتے ہوئے آرام سے کریں گے اگر آپ کو کوئی سمسیا ہے بیک کی آپ کو لگ رہا ہے پین بڑھ جائے گا تو اسے نہ کریں گے پھر سے پھر کریں گے تو آپ کا سپائن مجبوط رہے گا اور مارس سرکولیشن مجبوط رہے گا تو بیچ میں سٹیپنس سپیشی جن لوگوں کو سٹیپنس ہوتا ہے وہ سمسیاں ختم ہو جائے گے تو شواس چھوڑیں گے آگے آئے گے اب ہم اپنے ہاتھ گھٹ میں پہ رکھیں گے چھوڑے سے پیر اسے کی بیلنس اچھا رہے تھوڑے دور رکھیں گے اور روٹیشن کریں گے جن لوگوں کو گٹیا روک ہے گھٹ میں گا تو وہ ایکسرسائز کریں گے تو سرکولیشن اچھا رہتا ہے نی جوائن میں تاکریش کو اچھا بلیڈ ملتا ہے تو پین کم ہے دوسری طرح سے اس کو بھی شواس میلتے ہوئے تیچھے جائیں گے اور چھوڑتے ہوئے آگے آئیں گے ایک بھڑ اور اور ایک اور پار پیر کا اگر آپ ایک پیر پر بیالنس کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا انکل مومنٹ کرنا ہے آپ کو پیر کرنا ہے ایکسرسائز کے لیے دونوں طرف سے اگر آپ بیالنس نہیں کر سکتے آپ کوئی بھی سپورٹ لے گے یہ یہ کر سکتے ہیں دوسرا پیر 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 دوسرا پیر 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 یہ ہماری بارم اپ ایکسرسائز ہو گئی اب بارم اپ کے بار ہم لوگ کریں گے تار آسل تار آسل بہت سمپل ہے تھوڑا پیر دور رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے تار آسل اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتے ہیں ہماری جو اوملکس کے ساتھ سپائن جھک جاتی ہے وہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس میں سپائن کو سٹریچ کر رہے ہیں تو اوملیوں کو ایک دوسرے میں ملا کے اوپر لے کے جائیں گے شوانس بڑھتے ہوئے اور کھیچیں گے اپنے ہاتھوں کو اگر آپ بیالنس کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پنجوں کے بل آجے ہیں اگر آپ کو اپنے بیالنس نہیں کر پائیں گے تو بیت بیر یہیں پہ رہ کے کھیچ لے اپنے آپ کو اور جتی بیر اگر آپ روک سکتے ہیں روکھئے اور واپس آجے اور یوگا میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہر چیز بہت ہی سلوالی بھیرے بھیرے کریں جھٹکے سے وہی چیز نہیں کریں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے بھرکش کی درہ آپ کا جو میرو ڈنڈ ہے وہ سیدھا ہو رہا ہے بہت اچھا سٹریچ کن کریے مسکر آئیے اور واپس سو یہ ہمارا تھوڑا وام اک ہو گیا آپ تاداسن کو بھول کر کے کر سکتے گی آپ نے اوپر کیا اور اس کو تھوڑی بھی بھول کیا جتی بھی 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 بھول کر سکتے اگر آپ پنجوں پہ کھڑے پھوڑا بھی پھوڑا بھی پھوڑا بھی سٹارٹ ہو گیا تو وہ بھی اوپن ہوگا اس کے لئے بھول اچھا ہے اور یہ آپ کو ایک کانفیڈنس بھی دیتا ہے جو آپ کا سیدھا پوشٹر ہے یہ آپ کو بہت کانفیڈنس بھی دے گا تو یہ آپ کے سائیکلوجیکل بھی بہت بینیفیشل ہے آپ کے بھی امیونی بوسٹ اپ آپ کے جو لنگز ہوتے ہیں ان کا وولیم بڑھاتا ہے جو یوز نہیں کرتے ہم اور اس کی وجہ سے ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے لنگ سٹرم ہوتے ہیں اور اگر سیدھا بیٹھنا ہے اس پہ اور شوانس بھڑتے ہوئے ہاتھ اپر کرنے اور اور شوانس ہوڑتے ہیں آپ کو نیچے جانا ہے اور کوشش کرنا ہے ہاتھ آپ کے زمین پہ لگے اگر زمین تک آپ کے ہاتھ نہیں ہوتے تو اگر یہاں پر آتے ہیں پیر تک تو ہاتھ رکھئے اور یہاں پہ آپ کو شوانس چھوڑنا ہے اور پھر پھر واپس آنا ہے شوانس بھرتے ہوئے سیدھی آپ کی اور پھر شوانس چھوڑتے ہوئے ہم نیچے آئیں گے شوانس بھرتے ہوئے اوپر آئیں گے اور اپنا دہینہ پیر اوپر کریں گے اور شوانس چھوڑتے ہوئے نیچے کریں گے پھر شوانس بھرتے ہوئے پیر نیچے رکھیں گے اور اوپر ہاتھ جائے گا پھر شوانس چھوڑتے ہوئے ہم پیچھے آئیں گے اور اپنی ہتیلیوں کو زمین پہ لگائیں گے اور اپنی ناک کو گھٹنے سے چھونے کا پرتن کریں گے پھر سے ہم شواس بھرتے ہوئے اوپر اور چھوڑتے ہوئے آپ کا باہی ناکھ باہیاں پیر اوپر آئے گا اور ناکھ کو گھٹنے سے لگانے کی کوشش پھر شواس لیتے ہوئے پیر نیچے ہاتھ اوپر پھر سے ہم شواس چھوڑتے ہوئے نیچے جائیں گے اور پھر سے ایک بار اوپر آئیں گے شواس بھرتے ہوئے کیچیں گے ہاتھوں کو اوپر اور چھوڑتے ہوئے نامسٹے پرکشن یہ ہمارا سورے نمسکار ہو گیا جو آپ شروع میں ایک سے دو بار سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کو دس بار دن میں دس سائیکل اس کی کر سکتے ہیں یہ آپ کی سپائن کی فلیکسیبیلٹی کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے ٹائٹ جو مسلز ہیں جب بھی آپ آگے کر کے کھینچیں گے وہ مسلز ٹراؤنگ ہوں گے سٹریچ ہوں گے اور آپ کا ٹمی ٹک ہوگا آپ کا پیٹ بھی اندر جائے گا کیونکہ یہاں دباؤ پڑتا ہے ہیچے جانے میں اور جتنا آپ جھوک پائیں گے اتنا آپ کا میروڈن بھی اور فلیکسیبل ہوگا تو یہ ہو گیا سورے نمزکار کا ایک راؤں اب ہم کریں گے پرانایاں پرانایاں آپ چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں اگر آپ نیچے پالتی لگا کے کر سکتے ہیں تو پالتی میں کریے پر جن کو گھتنوں کی سمسیہ ہے آرثرائٹس ہے ان کو میں چیئر پہ بیٹھ کر نہیں کرنے کا ادوائز کروں گی تو اب ہم پرانایاں کریں گے میں نیچے پالتی بیٹھ کے کروں گی پرانایاں کے لئے بہت ضبوری چیزیں ہیں کچھ پرانایاں کچھ لوگ کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں جیسے بھلسرکہ پرانایاں ہے اس سے بیٹھ آپ کا بلکل بڑھتا ہے تو میں ریکمند کروں گی جن کو بیٹھ کا کنڈیشن ہے وہ ایوائید کریں کپال بھاتی بھی ایوائید کریں کپال بھاتی بہت دیرے دیرے کریں پر بھاسرکہ پرانایاں تی تی کے پیشنٹس بیٹھ پل ایوائید کریں اور پر جن کو سٹرونگ کرنے اپنے لنگز اور بھاسرکہ پرانایاں میں سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے تو باڈی کو نیوٹریشن اچھے سے ملتا ہے ایمیونیٹی سٹرونگ ہوتی ہے لنگز سٹرونگ ہوتے ہیں آپ کی بریدنگ کیپیسٹی پڑھتی ہے یہ بھاسرکہ پرانایاں اس کو ہم پالکی میں کر سکتے ہیں اس کو ہم بج راسل میں پیٹ کے بھی کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ سائید میں رہیں گے تو جب ہم انہیل کریں گے ہمارا پورس فولی ہے یہ ایک پورس فول پرانایاں ہے پورس فول بریدنگ والا تو جب ہم شواس لیں گے گھری تو ہمارا ہاتھ اوپر جائے گا اور جب چھوڑیں گے تو ہاتھ نیچے آئے گا اور یہ بہت فاس پرانایاں ہوتا ہے ہمیں اسے تھوڑا سپیڈ میں کرنا چاہیے تو ہم اس کے دس راؤنڈ کریں گے تو میں شواس بھروں گی ایک دو تین چاٹ پانچ چھے سات آٹھ نو دس آپ دس کو بڑھا کے بیس پی کر سکتے ہیں پر ابھی شروع میں ایڈوائیزی بل ہے کہ آپ دس پار کریں بکاوز کبھی کبھی اس کے لوگوں کو تھوڑا ڈیزی نیس لگ سکتا ہے بکاوز مطلب یہ بہت ہی شکتی والا فورس فول پرانایاں ہے اس لیے اس کے بعد ہم آئیں گے کپال بھاتی پرانایاں پہ کپال بھاتی پرانایاں کے فائدے ہیں کہ اس میں آپ کا جو ڈائجسٹیف سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے پیٹ کا فیٹ کم ہوتا ہے اور آپ کی ایمیورٹی بڑھتی ہے اور جو لو بیٹی والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ فائدہ کرتا ہے ان کا بیٹی مینچین کرنے میں اور جو ہائی بیٹی والے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے بہت ہی کم کرنا چاہیے اس کے لیے ہم پالتی پوزیشن میں آئیں گے میروڑنڈ سیدھا اگدم چولڈرز پیچھے آپ کا نیک اگدم نیوٹرل ایسے یا ایسے نہیں رہے گا اگدم سٹریٹ اور آپ کے ہاتھ یہ چن مدرہ بولتے ہیں گیان مدرہ آپ کی انٹیکس فنگر کی ٹپ تھم پہ انگوٹھے پہ جب بھی ہم شواس دیں گے کپال بھاتی میں ہمارا جو پیٹ ہے وہ بہار آتا ہے ہم جب بھی شواس دیں ہمارا پیٹ بہار آنا چاہیے اور جب شواس چھوڑے تو وہ اندر جانا چاہیے سو اب ہم رمبی گہری ساس لیں گے اور پھر اس کو چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا چھوڑیں گے اور جب بھی ہم چھوڑیں گے ہمارا پیٹ اندر جائے گا را爆ی بھاتی میں ڈوڑا 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 ڈ групп ڈ scholarships اس کو آپ بیس بار سے اگزالیشن سے شروع کرتے ہیں شواس چھوڑیں گے اس کو آپ سو سے پانسو تک بڑھا سکتے ہیں پر دیرے دیرے بہت ضروری ہے پیوگا میں کوئی بھی چیز اچید کرتے ہیں پہلے ایک چیز کو ماسٹر کریے پھر اس کے آگے ابھی بیس کی ہے تو اگلے دن تیس کو کریے پھر چالیس کو دیرے دیرے ہفتے مہینے میں آپ سو سے پانسو تک پہنچ سکتے ہیں پر کسی بھی پرانہیاں میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چکر آ رہے ہیں یا آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو من کریے موسیقی موسیقی